یہ دیا آپ راجنیتی ویگیان کے نورس اور انے مہتوپون پرشن بھی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اوپر آئی بٹن پر جو لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے یہ پرابت کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ جو لائیو کلاس ہے اس میں تو راجنیتی ویگیان ویشے جو ہے اس کے پرشن اتر ہم ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلا پرشن دیکھتے ہیں اتر اٹلانٹک سندی سنگھتن جس کا نام ہے ناٹو اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو اس پہلے پرشن کا اتر ہوگا انیس سو انپچاس کو اس پہلے میں سے آئے گا انیس سو انپچاس اچھا آپ اس ناٹو کا پورا نام یاد رکھیں کیونکہ پرکشہ میں یہ بھی پرشن پھوس لیے جاتا ہے ناٹو کا پورا نام کیا ہے اتر اٹلانٹک سندی سنگھتن اچھا اگلا پرشن ہے شوک تھیرپی کس ورش اپنائی گئی تھی شوک تھیرپی کیا ہے اس کے کیا پرنام ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے تو شوک تھیرپی کس ورش اپنائی گئی تھی دوسرا پرشن ہے تو دوسرے کا صحیح اتر ہے بے انیس سو نبے میں دوسرا پرشن جو ہے اس کا صحیح اتر ہوگا بے انیس سو نبے میں شوک تھیرپی جو ہے وہ اپنائی گئی تھی تیسرا پرشن ہے سافتہ کس سے سمبندت ہے تو تیسرے پرشن کا اتر ہوگا بے سارک سارک اور سافتہ دونوں کا پورا نام وہ بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا پرکشن میں پوچھا جاتا ہے سارک کا نام ہے ساؤتھ ایشین ایسوشیشن فور ریجنل کوپریشن یہ سارک کا پورا نام ہے اگلا پرشن ہے بھارت نے پہلا پرمانو پرکشن کیا تھا تو بھارت نے پرمانو پرکشن پہلا کیا تھا وہ کیا تھا انیس سو چوہتر اے اس کا صحیح اتر ہوگا انیس سو چوہتر میں بھارت نے پہلا پرمانو پرکشن کیا نیکٹ ہے ویشوک سمپدہ یا مانوطہ کی ساجی وراثت میں کیا سمیلت نہیں ہے تو اس میں جو اتر صحیح ہوگا پانچویں کا وہ ہوگا بے سڑک مارک دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو مانوطہ کی سبھی لوگوں کی ساجی وراثت میں کیا وائیو منڈل سبھی کا ہے سمدر کی سطح ہے سبھی کے لئے بہاری انترک سبھی کے لئے لیکن سڑک مارک جو ہے وہ ساجی وراثت میں پورے ویشوکے ساجی وراثت میں نہیں آتا ہے اگلا پرشن دیکھتے ہیں سوطانتر بھارت میں پرثم آم چناؤ ہے وہ کب ہوئے تھے تو آپ کو یہ پرشن پتائی ہوگا اے انیس سو باون میں سوطانتر بھارت میں پرثم آم چناؤ ہوئے تھے اگلا ہے نیتی آیو کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو ساتھوں پرشن جو ہے نیتی آیو کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں سی اس کا سہی اتر ہے دوہزار پندرہ میں اب یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے نیتی آیو کا جو ورطمان میں عدیقش کون ہے تو نیتی آیو کا عدیقش پردھان منتری ہوتا ہے اور ورطمان میں شریمان نریندر مدی جو ہے وہ اس نیتی آیو کے عدیقش ہیں تو اگر عدیقش کون ہوتا ہے تو وہ آپ لکھیں گے پردھان منتری اور پوچھتے آگے ورطمان میں کون ہے تو پردھان منتری شریح نریندر موڈی جو ہے وہ ورطمان میں نیتی ایو کیا دیکش ہے چاستاپنا کب ہوئی وہ دوہزار پندرہ میں ہوئی اگلا پرشن ہے چپکو اندولن کی شروعات کس راج سے ہوئی ہے تو چپکو اندولن کی شروعات جو ہوئی ہے وہ ہی ہے اترا انچل سے نہیں سوری اترا کھنڈ سے بے اس کا سئی اتر ہوگا بے اترا کھنڈ اگلا پرشن ہے نمن راجنیتیگ دلوں میں سے نیا راجنیتیگ دل ہے وہ کون سا ہے تو نیا راجنیتیگ دل آپ کو پتائی ہوگا ورطمان میں پنجاب میں بھی آماد میں پارٹی نے اپنی سرکار بنائی ہے تو یہ ایک سب سے نیا راجنیتیگ دل ہے ان راجنیتیگ دلوں میں سے ہے اگلا پرشن موسٹ امپورٹنٹ پرشن ہے کہ سنیوکت راشتر سنگ کے پرتم مہا سچیو کون تھے تو ٹرائیگو لی دو چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں پرتم مہا سچیو کون تھے تو پرتم جو ہے وہ ہے ٹرائیگو لی اگر پوچھا جائے ورطمان میں کون ہے تو یہ بھی موسٹ پرشن ہے ورطمان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ورطمان میں جو ہے وہ ہے انٹونیو گوٹیرس انٹونیو گوٹیرس اس کو یاد کر لیجئے گا اچھی طرح سے انٹونیو گوٹیرس جو ہے اس کا اور بڑا نام پورا نام اور بھی بڑا ہے لیکن آپ اتنا بھی لکھتے ہو تو صحیح ہے انٹونیو گوٹیرس جو ہے وہ ورطمان میں سنیوکت راشتر سنگ کے مہا سچیو ہے اگر پرتم پوچھا ہے تب تو آپ ٹرائیگو لی لکھو گے ورطمان میں پوچھتے ہیں تو انٹونیو گوٹیرس لکھو گے اگلہ پرشن جو ہے وہ ہے دو جون دو جار چودہ کو نمن میں سے کونسا نیا راجے بنا تو تیلنگانہ راجے وہ ان میں نیا راجے ہے وہ بنا ہے تو یہ اس طرح سے گیارہ پرشن آپ کے اے بیسے دوالے ہو گئے انتیم باروہ پرشن ہے سوتانتر بھارت کے پرتم شکشہ منتری کون تھے تو وہ تھے مولانا عبدالکلام آجاد سہ اس کا صحیح اتر ہے تو تو کل بارہ پرشن جو ہے وہ آپ کے اے بیسے دیکھے ہیں ایک اکنک کے یہ پرشن آپ کے ہو گئے اس کے بعد میں رکتستان کے جو ہیں وہ چھے پرشن آئیں گے ایک اکنک کے تو رکتستان کا پہلا پرشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں سنیوکت راشترہ سنگ کی سرکشہ پریشد میں ستھائی اور اے ستھائی سدشیوں کی سنگیاں کتنی ہے تو ستھائی سدشیہ جو ہیں ان کو یاد کر لیجیے گا کون کون سے سرکشہ پریشد میں ستھائی اور اے ستھائی سدشیہ اگلہ پرشن ہے بھارت میں سنسدی اشاشن پر آدھاریت لوگتندر کون سے لوگتندر کو اپنایا ہے تو بھارت میں پرتی ندھتو مولک پرتی ندھتو مولک لوگتندر ہے اس کو اپنایا گیا ہے اگلہ پرشن ہے پرثم ویشوید کب سے کب تک چلا تو پرثم ویشوید 1914 سے 1918 تک چلا تھا پرثم ویشوید ہے وہ 1914 سے 1918 تک چلا تھا اگر آپ کو پریقشا میں دویتی ویشوید کا پوچھا جائے تو کب سے کب تک تھا تو 1949 سے 1945 جو ہے وہ دویتی ویشوید ہے تو یہ بھی مہتبون پرشن ہے پرثم اور دویتی ہے دونوں یاد رکھیں کب سے کب تک ہے پرثم ویشوید تو 1914 سے 1918 یہ تک تھا پرثم ویشوید اور دویتی ویشوید ہے وہ 1949 سے 1945 تک اگلا پرشن ہے روس کی 1917 کی سماجوادی کرانتی کے بعد کیا استیتوے میں آیا وہ آیا تھا سماجوادی کرانتی ہوئی تو پھر وہ سماجوادی کرانتی ہونے کے بعد میں سماجوادی سوویت گھن راجے استیتوے میں آیا سوویت گھن راجے آپ اس میں لکھ سکتے ہو سوویت گھن راجے سماجوادی سوویت گھن راجے وہ استیتوے میں آیا اگلا پرشن ہے نام دیو ڈھسال کونسی بھاشا کے قوی تھے تو وہ تھے مراتھی بھاشا کے قوی اس کے بعد میں منڈل آیا کہ ادیکش کے نام پر نام ہے وہ منڈل کمیشن رکھا گیا ادیکش کا نام کیا تھا وہ تھا وی پی منڈل وی پی منڈل اچھا اس طرح سے یہ چھہر اکتستان کے پرشن ہے اس کے بعد میں ہے اتی لگتراتمک پرشن ہے کل بارہ اتی لگتراتمک پرشن ہوں گے جو ایک ایک انکوں کے ہوں گے پہلا پرشن ہے گھٹ نیرپیکش آندولن کے پرنیتا کون تھے تو نہرو بھارت کے اس کے علاوہ ٹیٹو مارشل ٹیٹو کرنل ناسیر سکرنو ہاں نا اینکروما یہ جو ہیں اس گھٹ نیرپیکش آندولن کے اگلا پرشن ہے سوویت سنگ کا وکٹن کب ہوا تو یہ ہوا تھا پچیس دسمبر سوویت سنگ کا وکٹن ہوا پچیس دسمبر انیس سو اکران میں کو موکھی روپ سے آپ سن یاد رکھیں چیترہ سے انیس سو اکران میں کو سوویت سنگ کا وکٹن ہوا اگلا پرشن ہے سارک کا پورا نام لکھئے اچھا پرشن ہے میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیایا ساؤت ایشین ایسوسی ایشن فور ریجنل کوپریشن تو اس کا پورا نام جو ہے وہ ہے ساؤت ایشین یاد کر لیجئے گا ایسوسی ایشن ایسوسی ایشن ایسوسی ایشن فور ریجنل ریجنل ایسوسی ایسوسی ایشن ایسوسی 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 ایشن اور کوپریشن سیکا ہندی میں اگر لکھیں تو دکشن ایشی آئی کشتریہ سہیوگ سنگھن یہ اس کا پورا نام اگلا پرشن ہے دوی راشتر سیدانت کس راجنیتی کے دل دوارہ محمد علی جنہ کا جو پارٹی تھی اس کا نام تھا مسلم لیگ تو مسلم لیگ پارٹی اور اگر ویکتی ویشیش کا اس کا نترتو کرتا کون تھا تو وہ تھا محمد علی جنہ اس راجنیتی کے دل کے دل دوارہ مسلم لیگ کے دوارہ وہ دوی راشتر سیدانت ہے وہ دیا گیا اگلا پرشن ہے پرتم پنچ ورشی یوزنا کا کاریکال بتائیے پرتم پرچ ورشی یوزنا 1951 سے 1956 یہ پہلی پنچ ورشی یوزنا پانچ ورشی ہے اگلا گرامین ملاؤں نے شراب کے ورود کون سا ویرودھی آندولن چلایا تھا تو آپ کو پتا ہوگا شراب کو تاڑی کہتے تو تاڑی ویرودھی آندولن کون سا آندولن چلایا ملاؤں نے تاڑی ویرودھی آندولن گرامین ملاؤں نے کیا تھا اگلا پرشن ہے راج جیو گاندی کی مرتیوں کے بعد کانگریس پارٹی نے کنے اپنا پردان منتری چنا پی وی نرسیمہ راو پی وی نرسیمہ راو کو جو ہے کانگریس نے راج جیو گاندی کی جب مرتی ہوئی تھی اس کے بعد میں پردان منتری چنا دوزار انیس کا اٹھاروہ گھٹن رپیکش سمیلن کس دیش میں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا اجر بیجان اجر بیجان اجر بیجان اجر بیجان میں یہ دوزار انیس کا اٹھاروہ گھٹن رپیکش سمیلن ہوا پہلا کب ہوا اس کا بھی آبیاد کر لیجئے گا ولادی میر لینین کس پارٹی کے سنستاپک تھے تو ولادی میر لینین کی پارٹی تھی بولشیوک بولشیوک کمیونیسٹ پارٹی بولشیوک کمیونیسٹ پارٹی کے جو تھے وہ ولادی میر لینین سنستاپک اگلا پرشن ہے قوی دوارا سورج مکی آشیشوں والا فقیر کس کے لئے پریوک کیا ہے تو دکٹر بھیم راو امبیڈ کر دکٹر بھیم راو امبیڈ کر دکٹر بھیم راو امبیڈ کر کے لئے یہ سورج مکی آشیشوں والا فقیر شبت کا پریوک کیا گیا ہے اگلا ہے بام سیف پورا نام پورا نام آپ کے دو تین اور بھی ہیں تو ان کو اچھتا دیجئے گا بام سیف کا پورا نام ہے امپلائیز فدرائشن امپلائیز فدرائشن تو یہ پورا نام ہے بیک وارڈ امپلائیز فدرائشن ملک مین آف انڈیا کون ہے وہ ہے ورگیج کورین ورگیج کورین جو ہے وہ ملک مین آف انڈیا کے نام سے مشہور ادد کرانے میں ان کی یوگدان بہت بڑا ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہے آپ کے کھنڈ بے اس میں آتے ہیں لگتر آتمک پرشن جن کی شبد سیما آپ کو رکھنی ہے پچاس شبد تر لکھنے ہیں پہلا پرشنہ اس میں ہے مہا شکتیوں کے چھوٹے دیشوں کے ساتھ سینے سنگٹھن گھڑ بندن کے دو کارن بتائیے تو پہلا کارن تو ہے کہ مہا شکتیاں ان دیشوں میں جن چھوٹے دیشوں کے ساتھ گھڑ بندن کرتی تھی ان میں اپنے سینک اڈے بناتی تھی تو پہلا پوائنٹ لکھ سکتے ہو سینک اڈے تو دوسرا وہ سکتا ہے مہتوپونڈ جو سنسادن ہے ان دیشوں کے ان پر اپنا کبجہ کر لیتی تھی مہتوپونڈ سنسادن جیسے تیل پیٹرولیم وغیرہ جیسے خنیج ہے وغیرہ ان سب پر اپنا نینترن بنایے رکھنا چاہتی تھی اور اس بھوکشتر کا وہ بیوگ کرنا چاہتی تھی تو اس لیے مہا شکتیاں وہ چھوٹے دیشوں کے ساتھ سے نیگٹ بندن کرتی تھی یہ دو کارن ہو گئی سوویت سنگ کے وقتن کے بھی دو کارن ہے تو ایک تو مکھائل گورباچیو کی جو نیتیاں تھی راجنیتک آرثیق سنسطھاؤں کی کمجوری بھی لکھ سکتے ہو آپ پرشاشنی گتی روڈ لکھ سکتے ہو گھنٹانتریک ادھاروادی بھاونائیں ہیں سوویت گھن رجی میں ہونے کے کارن لوگتانتراتمک بھاونائیں اتپن ہونے کے کارن کیونکہ وہاں سماج بات تھا تو لوگتانتراتمک بھاونائیں آئی اس لیے یہ بھی آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہو چھتا پرشنہ ہے دکشیش سنگتن کے پراتمک ساتھ سدشیہ دیشوں کے نام پاکستان بانگلہ دیش جو پاکستان سے الگ ہوا اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں نیپال دکشن میں بھارت کی جو شریلنکہ ہے مالدیو ہے اور نیپال کے پاس میں ہی بھارت کے پاس میں ہی بھوٹان تو یہ سات جو دیش ہیں دو تین چار پانچ چھے اور سات یہ سات دیش جو ہیں وہ دکشیش کے پراتمک سات سدشیہ دیش ہیں اگلا پرشنہ ہے ریو سمیلن کے دو پرنام لکھئے ریو سمیلن کے دو پرنام کیا ہو سکتے ہیں تو پہلا پرنام ہے ریو سمیلن کا ویشوک راجنیتی میں پریہورن آپ لکھ سکتے ہو ویشوک راجنیتی میں پریہورن کے دائرے کو بڑھانا اور دوسرا ہے جلوائیو پریورتن سے سممندیت یا جے ویویتہ سے سممندیت ونوں کو لگانے سے سممندیت وانی کی سممندیت کچھ نیم اور اچار سہیتہ نیم اچار ہے وہ نردھاریت کیے گئے پہلا تو ہے ویشو راجنیتی میں پریہورن اور دوسرا ہے کچھ جلوائیو پریورتن سے سممندیت ہے جے ویویتہ سے سممندیت ہے کچھ نیم اچار اگلا پرشنہ ہے سماج وادی دل اور کمیونیسٹ پارٹی کی بیچ میں دو انتر بتائیے تو پہلا جو سماج وادی دل ہے وہ کس میں وشواز کرتا ہے لوگ تانتر ویچاردارہ میں یہ تو لوگ تانتر میں وشواز کرتا ہے جبکہ کمیونیسٹ ہے وہ ادینائق وادی لوگ تانتر میں وشواز کرتے ہیں سروہارا کے ادینائق وادی لوگ تانتر میں وشواز کرتے ہیں اچھا سماج وادی دل کی اور بات کریں تو یہ پنجی پتیوں کو ویرودی نہیں مانتے جبکہ کمیونیسٹ جو ہیں وہ پنجی سماج والی دلوں کے بارے میں اور بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ راجے روپی سنستہ کو رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کمیونیشٹ پارٹی ہے وہ راجے روپی سنستہ کو نہیں رکھنا چاہتے سماپت کرنے کے پکش میں ہے اگلا پرشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں حرید کرانتی کے دو سکاراتمک پرنیام بتائی آپ کو پتا ہے حرید کرانتی کا سب سے پہلا پرنیام ہوا کرشی کا اتبادن بہت ادھک بڑھ گیا تو آپ پہلا پوئنٹ لکھیں گے حرید کرانتی کا سب سے پہلا پوئنٹ ہے اتبادن میں وردی اور مکھے روپ سے خادیان میں یعنی گے ہون جو ہے وہ مکھے روپ سے اتبادن ہے اس میں وردی ہوئی پہلا یہ لکھ دیں گے دوسرا ہے مدیم سرینی کے بھو سوامیتو والے سرمک جو کسان ہے ان کا اُبھار ہے وہ ہوا اور خادیان کی درشتی سے بھارت ہے وہ آتمنیر بر بن گیا یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے دو کوئی سکاراتمک پر نام آپ کو لکھنے ہیں اگلا پرشن ہے گھٹ نیرپیکش آندولن کے سنستاپک سدشیوں کے نام لکھئے تو آپ کو بتا دیا تھا میں نے پہلا ہی کہ گھٹ نیرپیکش کے جو ہے جوالال نیرو جو بھارت کے تھے جوسیف ٹیٹو جو تھے یوگوسلاویہ کے ناصر تھے مشر کے سکرنو انڈونیشیا کے اور گھانا کے وامے انکرومہ تو یہ سنستاپک سدشیوں کے نام ہے اگلا پرشن ہے سوویت ارث ویوستہ کو کسی پنجی وادی دیش جیسے سنگت راجے امریکہ کی ارث ویوستہ سے الگ کرنے والی دو ویشہ ستائیں کونسی ہے تو ایک تو ہے کیونکہ سوویت میں جو ویوستہ تھی وہ کس کے نیانترن میں تھی راجے کے نیانترن میں سبھی آرتھک کارے ہوتے تھے راجے ہی نیانترن میں جبکہ امریکہ میں کیا ہے مکت ویاپار ہوتا ہے امریکہ میں مکت ویاپار ہوتا ہے ارث ویوستہ تھی دوسرا دیکھیں تو سوویت جو تھی کونسی ارث ویوستہ سماج وادی ارث ویوستہ تھی ایک طرح سے جبکہ جو سنگت راجے امریکہ تھی وہ پنجی وادی ارث ویوستہ کو اپنا آیا تھا انہوں نے سوویت سنگ نے یا آپ نہیں ہوں لکھ سکتے اتپادن کے ساتھ اس میں تو راجے کا نیانترن تھا اور اس میں راجے کا نیانترن ہے وہ نہیں تھا اس میں یہ لکھ سکتے اگلا پرشنہ ہے ایسے دو مسئلہوں کے نام بتائے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں دونوں میں سہیوگ ہے ایک دو آپدہ پربندن اور ایک پریاورن ان چیزوں میں ان میں آپس میں سہیوگ ہے آپ پہلا پوائنٹ لکھ سکتے ہو اس میں بھارت دو ایسے مسئلہ ہیں جن میں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں سہیوگ ہیں ایک تو آپدہ پربندن اور پریاورن سے سماندیت مسئلہوں پر ہے وہ دو نائے ایک دوسرے کا سہیوگ کر سکتے ہیں دوسرا ہے آرثک مسئلہوں پر آرثک مسئلہوں پر ہے وہ ایک دوسرے کا سہیوگ کر رہے ہیں بانگلہ دیش ہے وہ بھارت کی پوروکی اور دیکھو نیتی کا حصہ ہے اس کے بعد میں آتنکوات جو ہے وہ کون سے خطرے میں آتا ہے اے پرام پراغت شرینی میں آتا ہے اے پرام پراغت میں تو اس کا اتر میں بتا دوں یہ آتا ہے اے پرام پراغت خطرے کی شرینی میں کیونکہ یہ ایک ایک طرح سے ایک چھپیوئی چنوٹی ہے اور آتنکوات کا ستیتو ہے بہت پرانہ ادھارن بھی دے سکتے ہو کہ جو ورطمان میں آتنکوات سے نپٹنے کے لیے بہت سے پریاس بھی ہو رہے ہیں اور گیارہ ستمبر دو ہتزار ایک کا ادھارن دے سکتے ہو آپ کی امریکہ کا جو ورڈ ٹریڈ سینٹر ہے وہاں آتنکواتیوں نے حملہ کر کے اسے اڑا دیا تھا تو بہت سا نقصان ہوتا ہے آتنکوات سے اگلا پراغت سے کیا ایکل پارٹی پربوتوے پرانہ لیز جو ہے وہ بھارتی رانی کی لوگتانتر چریتر پر خراب اثر ہوا ہے ہاں ہوتا ہے لوگتانتر پر اس کا اثر رہتا ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہو کیونکہ اس کے قرآن ہے ان ویرو دی پارٹیاں نہیں آتی اور راج نیتک تانہ شاہی کو بل ملتا ہے کیونکہ اگر ایک پارٹی رہے گی تو وہ اپنی منمانی کرے گی تانہ شاہی آ جائے گی اگلا ہے بومبے پلان سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو بومبے پلان آیا تھا انیس سو چو مالیس میں ایک تو انیس سو چو مالیس دھیان رکھیں بومبے پلان کے بارے میں اس میں کیا ہے انہوں نے ایک نیو جی ترتے ہوستہ چلانے کے لیے ایک پرستاؤ تیار کیا تھا سمجھت پرستاؤ اس کو ہم بومبے پلان کہتے ہیں تو اس میں ادیوگ وغیرہ ان کے وکاس کے لیے انہوں نے بہت سے نیم وغیرہ بنائے تھے تو یہ آتا ہے بومبے پلان اچھا اس کے بعد میں اگلا پرشنہ ہے سولہ سو ستر کے دشک میں اندریا گاندی کی سرکار کیوں لوگ پر ہوئی دو قرآن بتانے ہیں کوئی تو پہلا آپ لکھ سکتے ہیں وہ کرشمائی نیتا ہے اچھا ایمپورٹنٹ پرشن ہے نیمت آتمک بھی پرشنہ پوچھا جا سکتا ہے کرشمائی نیتا کیونکہ یہ گاندی پری نیرو پریوار کی اترادی کاری تھی اور پہلی مہیلہ پردان منتری تھی تو مدہ تاؤں میں بہت زیادہ لوگ پری ہوئی دوسرا اس کے جو کاریکرم تھے پرگتی شیل کاریکرم پرگتی شیل کاریکرم جو اس نے چلائے تھے کاریکرموں کی گوشنا کہہ سکتے ہو تو پرگتی شیل کاریکرم کون کون سے تھے میں یہاں اوپر بتا دیتا ہوں آپ کو ایک تو پریوی پرس جو تھا اس کو سماپت کر دیا پریوی پرس ہے اس کو راجہ مراجہوں کو پینشن بتے ملتے تھے ان کو سماپت کر دیا اس نے بینکوں کا راشتری کرن کیا اور بیس ستری کاریکرم پرگتی شیل کاریکرم لائے اس لیے یہ لوگ پری ہو گئی اب اس کے بعد میں کھنڈ سہ جو ہے وہ درگ اتری پریشن ہے تھوڑے بڑے اتر ہیں ان کے سو شبدوں کے ہیں یہ اتر آپ اچھی طرح سے پریشن دیکھ لیں ایک تو شریلنکا جاتی ہے سنگرش میں کن کی بھومی کا اور ایک دکشن ایشیا میں دوی پکشی سمندوں کو بہاری شکتیاں کیسے پرباویت کرتے ان میں کیا ہے بڑے پریشنوں میں جو ہے درگ اتری ہے جو تینتی ننگوں کے پریشن آئیں گے تو ایسے پریشنوں میں آپ کو عطوہ میں پریشن ملے گا تو دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے ستروں میں پریشن میں آگے جو ہے درگ اتری پریشن ہے ان میں سے تو ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک پریشن حل کیجئے گا اسی طرح سے اٹھاروہ پریشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہے ایک تو ساتھ جی پر انتو ارلگ لگ ذیمہ داری شو کیا بپرائے اور ہم اس ویچار کو کیسے لاغو کر سکتے ہیں ایک ہے ویشوک پریاروڑ کی سرکشت سے جڑے مدے انیس سو نبی کے دشک سے ویبین دیشوں کے پراتمک سروکار کیوں بن گئے ہیں تو ان دونوں میں سے بھی آپ کو ایک پریشن کرنا ہے یہ بھی تین نمبر کا پریشن ہے اس کے علاوہ ایک اور پریشن جو ہے دلیت پینترس نے کیا کون سے مدے اٹھائے اور اندولن سے کیا اندولن اور ویروت سے دیش کا لوگتنطر مجبوط ہوتا ہے یہ بھی اتواں میں تو دونوں میں سے کوئی ایک پریشن آپ کو اس میں بھی کرنا ہے ایک اور پریشن جو ہے وہ بھی آئے گا وہ آپ کے جیسے منڈلائیو کا وستار سے ورڈن کرو یا کانگریس پربوتو اگر دور سماپت ہو گیا ہے یا پھر آج بھی کائم ہے تو اپنے پکش میں اس بار میں ترک دینے ہیں تو اس طرح سے یہ کچھ آپ کے پریشن تھے لگتر آتماک اس کے بعد میں نیمان آتماک پریشن جو ہے کھنڈت ہے اس میں ایک پریشن جو ہے نیمان آتماک میں آپ کو پہلے تو آپ کو بتا دوں ڈائی سو شبدوں میں آپ کو اس کا اتر دینا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے پہلا پریشن اس میں ہے وہ سمیلت کرنے سے سماندیت ہے ایک دوسرے بڑا جیادہ پریشن نہیں ہے ڈائی سو شبد اس میں تو لکھنے ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ملان کرنا ہے آپ دیکھو یہ مکھے شاکھائیں ہیں ایجنسی اور ان کے کام ہیں ایجنسیوں کے تو ان کے کام کے ساتھ میں ملان کرنا ہے تو ملان والا آسان سا پریشن ہے ایسے کچھ انے ملان یا ان کی ستھاپنا کب ہوئی یا ان کا سینٹر کہاں ہے تو ایسے پریشنوں کو بھی آپ اچھے طرح سے یاد کر لیں تو پہلا جو ہے وہ آرتھک اور ساماجک پریشد ہے اس کا وہ کیا کام ہے وہ سدشے دیشوں کے اس کے ساتھ کھے کے ساتھ ملائیں گے پہلے میں سدشے دیشوں کے آرتھک ساماجک کلیان کی چنٹا نیالے کیا کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے نیالے سدشے دیشوں کے بیچ میں جو ویواد ہے ان کا نپٹارہ کرتا ہے اس میں دوسرے میں اوپر والا آ جائے گا تیسرا آنوک ارزا انجنسی آنوک آپ کو بتائیے پرمانو سے سمبندت ہے تو پرمانو پرودیوگی کی یہ والا آ جائے گا چوتھا سرکشہ پریشد اب سرکشہ پریشد جو ہے اس کا کام ہے شانتی اور سرکشہ اپنائے رکھنا تو یہ شانتی اور سرکشہ والا جو پوائنٹ ہے وہ آ جائے گا سرکشہ پریشد میں سرکشہ پریشد میں آ جائے گا یہ انتراشتری ہے شانتی والا اچھا اس طرح اس کے بھی عطوہ میں یہ نمید آتما کا پرشن ہے اس کے عطوہ میں بھی ایک اور سمیلت کا پرشن ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی ملان کرنا ہے اس میں پہلا ہے ویشوک ویت کی دیکھ رہے ویت کی دیکھ رہے مدرہ کوش کرتا ہے ویت سے سمندیت کام گئے اس کی دیکھ رہے مدرہ کوش انتراشتری مدرہ کوش دوسرا ہے مکت ویپار کی رہ آسان کرنا ویپار نام آ رہا ہے تو ویپار میں ویشو ویپار سنگتن تو ویپار سے ویپار کو جوڑ دیا اگلا ہے سنگترہ سنگت کے معاملوں کا سمایوجن اور پرشاسن یہ پرشاسنی کاریات سچی والے کرتا ہے اچھا سواستے کے لیے ویشو ہے سواستے سنگتن اس طرح سے یہ جو جوڑے کہے ہیں ان کا ملان کرنا ہے پانچ سوان جو دیا وائے اس کا کوئی کام دیا وائی نہیں ہے تو ملان کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کے بعد میں نمیدات مک اور پرشن ہے ان میں بھی اتوا میں آئیں گے جیسے اگلا پرشن ہے راج پنر گھٹھانا یو کب بنا اس کے کارے اور شفارش چار ننگوں کا یہ پرشن ہے اس کے اتوا میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو راشتر نرمان کی پرمک نیتیوں کا اور لے کیجئے اور آجادی کے سمیں دیش کے پوروی اور پسچیمی علاقوں میں راشتر نرمان کی چونتی کے لیہار سے مکہ انتر کیا تھے اچھا ہے اسی طرح ایک اور نمیدات مک پرشن دیکھتے ہیں انیس سو ساٹھ کے دشتر کی کانگریس پارٹی میں سنڈیکیٹ کا کیا عارت ہے اور وہ ٹوٹ کا شکار جو ہوئی ہے کن مسئلوں کو لے کر کے کانگریس پارٹی ہے اس میں ٹوٹ کا شکار ہوئی وکٹن ہوا اور ایک اور اتوام میں جو اس کے پرشنے وہ ہے انیس سو اگتر کا چناؤ کانگریس کی پنرستہ بنو اس کے پرنامو پرٹی پرنکری جی یہ نمدات مک پرشنے تو اتنے پرشنے اس میں نمدات مک آئیں گے دھنیوات تو آپ اس طرح سے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوات